امبولیسنز نہیں ہے جنرنیٹر کے لیے تیل نہیں ہے ایمرجنسی میں دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹروں کی تنخواہیں نہیں مل رہے ہیں ایک امبولیس پورے خان کا ڈوگنا کے لیے کانسلنگ وائز یا پیشنٹ کی ایجوکیشن وائز تو یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کرنے یہ پرارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی پرارٹی نہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب آج کے حساب میں ہم موجود ہیں زلہ شیخ خوکرا میں لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں تو ہم آپ کو اسپطالوں کی جو حالت ہے وہ آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے وہاں پہ کیا انتظامات کیے ہوتے ہیں اور کیا کیا سہولت اسپطالوں میں موجود ہوتی ہیں لیکن دہاتوں میں جیسے کہ زلہ شیخ پورا ہے اس وقت ہم شیخ پورا میں موجود ہیں یہاں پر اسپطالوں کی کیا حال ہے دہات میں رہنے والے لوگ جو دہاتی ہیں اور جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جارہا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاری ہے یہاں پہ اسپطال موجود ہے اگر ہے تو وہ کس حالت میں اور وہاں پر مشینری بھی ہے یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے آگے چلتا شیخ پورا کے نواہی لاکہ خانگرہ ڈروگرہ کے قریب ہم لوگ موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے جو کارسپانڈن ہیں ان سے میں بات کروں گا آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ شہروں میں تو ہم آپ کو جو اسپطال ہے وہاں پہ جو طبی سہولیات ہے وہ تو ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں لیکن جو گاؤں میں لوگ بستے ہیں جو دہاتی ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے وہ جب بیمار ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ لوگ کہاں جاتے ہیں کن اسپطالوں میں جاتے ہیں کیا اس علاقے میں ایسے اسپطال موجود ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسی سہولتیں دی گئی ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے کہ نہیں یہ سارا میں ان سے بات کروں مجھے تھوڑا سا بتائیں بھائی جن کیا حالات ہیں جی بلکل یہاں پر ایک نئی مرکدہ سہت بنایا گیا ہے لیکن جو پجاب حکومت دعوی کرتی ہے کہ یہاں پر ہر جگہ سہت کے حصول کے لئے پروگرام کرتے ہیں اس کے علاوہ پر 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 سٹی کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ پینتیس دیات ہیں یہاں پر جو اس پر خانگاڈوگروں کو لنک کرتے ہیں یہاں پر جو دہی مرکتے سہت ہے یہاں پر وہ آکر آپ نے علاج مالگی کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر صرف دو ڈاکٹر ہیں وہ بھی صرف دن کے اوقات ملتے ہیں بلکل دو ڈاکٹر ہیں اگر کوئی ایمرجنسی آجائے اس کی صورت میں یہاں پر کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی صرف ایک سردرد اور خانسی کے ایک میڈیسن ملتی ہے اس کے علاوہ پر یہاں پر کوئی بھی میڈیسن نہیں ملتی ہے اگر آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو ایمولیس ہے وہ بھی ایک نکارہ اور کھٹارہ ایمولیس دی گئی ہے اگر کوئی مریض آجائے اس کو ایمرجنسی میں کیونکہ ٹریٹمنٹ تو ہوئی نہیں سکتی اس کو انہوں نے فوری طور پر ریفر کرنا ہے شکرے بھی دینا ہے وہاں پر جا کے اس کے بھی ٹریٹمنٹ یعنی کہ پینتیس گاؤں جو ہیں یہاں کے جو رہائشی ان کو صرف جوکام کی اور بخار کی دعائی ملتی ہے بس جی بلکل وہ بھی سردرد اور جوکام کی دعائی ملتی ہے وہ بھی لیکن ان کے پاس کوٹا ہوتا ہے وہ بھی محدود کا وہ بھی دقریبا آپ سب جو جائیں ایڈیسن لینے جائیں تو ان کو وہ بھی نہیں ملتی الٹرا ساؤنڈ ایکسرے مشین یہ سب کچھ ایٹی سی کو الٹرا ساؤنڈ کی بات کی جائے تو وہ کبھی کبھار کر دیتے ہیں لیکن ایکسرہ مشین کی بات کی جائے تو وہ ایک کبھار کیا مرضی سے کرتے ہیں وہ مرضی سے کرتے ہیں ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے ابھی بجلی نہیں آ رہی جنیٹر میں تیل نہیں مر رہا ہمیں پیچھے سے اور یہ فانڈ نہیں ہی ہمارے پاس ہو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں اس کے لئے اگر آپ بات کرو ایکسرہ مشین کی ایکسرہ مشین کا جو کارم ہے وہ اپریٹر ہے وہ ایک سال پر چھوٹی پر گیا وہ ایکسرہ مشین بند پڑی ہے کسی قسم کا یہاں پر ایکسرہ نہیں ہو رہا لوگ پرائیوٹ جا کر ایکسرک رہتے ہیں اور مہن کے داموں پر جا کر وہ ایکسرہ مشین ہے لیکن اس کا وہ ایک سال ہو گیا یہاں پر اپریٹر بھی نہیں ہے گاڑی ہے اس کا ڈرائیور نہیں ظاہر ہے پینتیس گاؤں ہیں تو انسان ہی یہاں پر رہتے ہوں گے لیکن ان انسانوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے اور کس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایکسرے مشین ہے لیکن اپریٹر نہیں ہے ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ہم اپنے دو کردار کھڑے کریں گے ایک کو ہارٹ کا مسئلہ ہوگا اور دوسرے کو ایکسرہ کروانا ہوگا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس ہسپتال میں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور آگے سے ہم لوگ دیکھیں گے مزید جو تفصیلات ہوگی وہاں کے جو حالات ہوں گے ہوسپرل کے وہ تو ہم وہاں جا کر آپ کو دکھائیں گے لیکن ہم اپنے دو کردار کھڑے کریں گے یہ دو نمائندے ہیں ہمارے اور ہم جو کردار کھڑا کرنے جا رہے ہیں یہ دو کردار ہیں ایک کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور دوسرے نے ایکسٹرہ کروانا ہے بھئی آپ جاؤ گے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے آپ نے یہی بتانی کہ بھئی مجھے یہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے اور تقریباً ایک گھنٹے سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو ٹریٹ کریں گے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے ٹھیک ہوگا سر آپ نے ایکسٹرہ کردار جی ٹھیک ہے ابھی یہ دونوں لوگ جا رہے ہیں اگلی گاڑی میں اور ایک بائیک پہ بیٹھے گا جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ ظاہر ہے گاڑی پہ ہوگا ہم لوگ ان کو فالو کریں گے اور اس ہسپتال تک پہنچیں گے ہسپیٹل کے باہر ہم لوگ موجود ہیں اور جو ہماری گاڑی ہے اس میں ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور یہ پیچھے بائیک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکس رہا اس نے کروانا ہے جسٹ ایکس رہا اب یہ ایک ہسپیٹل ہے یہاں پہ اور شہر کی آبادی بھی لگتی ہے اور پینتیس گاؤں جو کہ اس علاقے کے ہیں اس خان کا لوگنا میں جو بستے ہیں یہاں پہ لوگ پینتیس گاؤں کے لوگ اسی ہسپیٹل میں آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ دکھاتے رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں وہاں پہ کیا حالات ہیں ہسپتالوں کے لیکن دہات میں کیا ہو رہا ہے دہاتوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے لوگ کیسے جی رہے ہیں ان کو طبی جو سہولیات ہے وہ کیا دی جارہی ہے کیسے ڈوکٹر ہیں وہاں پر کیا مشینری وہاں پہ موجود ہے اگر موجود ہے تو وہ کام کر رہی ہے یا نہیں ہے آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا اس لیے آج ہم نے شیخ خبورہ جو ظل ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کی ہے تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ شیخ خبورہ میں کیا حالات ہیں ہسپتالوں کے اور کس طرح لوگ جی رہے ہیں اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مزید ابھی جو ہمارے دونوں کردار اندر گئے ہیں اور سپائی کیم سے فوٹیج بن رہی ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور میڈیسن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی جو بھی صورتحال ہوگی جو ہمارے پاس آئے گی اس پر ہم بات کریں گے اندر چل کر درد کہیں جاتی ہے بازو میں یا پیچھے یا آگے ہیں نہیں کب شروع ہی ہے درد یا پکتے آدھے گھنٹے سے ہو رہی ہے آدھے گھنٹے سے ہو رہی ہے کوئی اُلٹی کو تل خراب کوئی پاسینے کوئی تریل یا کوئی چورو ہے نہیں درد کے لاوہ کچھ نہیں ہے میرے سبائی نے کروانا تھا ایکسرے لیکن شونکہ اس کو لکھ دیا گیا ایک رائزک ساشے رائزک ساشے ہوتا ہے ناظر میں آپ کو بتاؤں یہ ہوتا ہے بچوں کو دیا جاتا ہے میدے کے لیے بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تب یوز کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹیبلٹ نہ لے سکتا ہو اور اس کو لیکوڈ کے ذریعے وہ ساشے دیا جاتا ہے لیکن اس نے آپ نے کیا کہا تھا چسٹ کا ایکسرے جی جی سر چسٹ کا ایکسرے کروانا تھا اور انجیکشن لکھ کے دیا ہے allocentix بالت OC एकسرے کی ضرورت نہیں ہے بس ہی ہے اس کی traits اس کو رہاć میدے کے پرابلم ہے اور اس کی ایک agent ضرورت نہیں ہے میدے کی آپ کھا پروبلم ہے وہ بولتا ڈاکٹر بولتا اس پاشنک کو میدے کے پرابلم ہے اس کو چسٹ کی پرابلم نہیں ہے میں نے بولا ہم نے اس کا اس کیナ Desktop amer po یاد ایکسٹے ضرورت نہیں ہے تو اس کو پلا دو چس پین ہو رہی ہے اب زینٹک انجیکشن یہ آتا ہے یہ یوز کیا جاتا ہے جب پیڈ میں شدید درد ہو میدے کی کوئی پرابلم ہو ٹی وی کے سگرین کے اس طرف ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ زینٹک انجیکشن اور رائزک ساشے میدے کیلئے ہوتے ہیں ہمارے نمائندے کو تھا مسئلہ جسٹ کا خیر یہ تو ہم اندر جا کے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ کیوں لکھ کے دی اور ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے چسٹ کا مسئلہ تھا میدے کی میڈیسن لکھ دی بڑا ہسپیٹل ہے ظاہرے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہوگا سرکاری ہسپتال ہے سرکاری ڈاکٹر ہوں گے ایم بی بی ایس کیا ہوگا ان کے پاس ڈگری بھی ہوگی سمجھ سے باہر ہے اندر چلتے ہیں مزید کیا حالات ہیں اور ہمارا جو دوسرا پیشنٹ تھا ہارٹ وہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اندر چلتے ہیں چلیں اندر چلیں کیا ہوئے میرے بھائی جی جرد ہوئی بہت سے آتا ہے ڈاکٹر نے چیک کیا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ میردے کا مسئلہ ہے چسٹ کا مسئلہ نہیں ہے میردہ چیک کیا انہوں نے انجیکشن لگا کر چلے گئے ہیں انجیکشن لگا کر چلے گئے ہیں بیٹھ جی آپ بیٹھیں اٹھ کے بیٹھیں ان کو بھی انجیکشن لگ گیا اور میدے کا مسئلہ تھا ان کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے چلسٹ کا مسئلہ نہیں ہے ابھی کوئی ڈاکٹر ہوگا تو میں ان سے بات کروں گا آپ کیا کرتے ہیں آپ میں سر وارڈ سپیلنٹ ہوں سپائی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں ساری کیا مشکلات ہیں آپ کو ہسپیٹل میں مشکلات ایس اچ کوئی اتنی خاص نہیں ہے منیجبل ہیں باقی صورتحال صرف اس سینٹر کی نہیں ہیں پورے پنجاب بھی میرے خیال میں اسی طرح کی صورتحال ہیں اس طرح کے یہ ایشوز ہیں کہ بجٹ نہیں مل رہا ہمیں جیسے بجلی کے بل ہمارے جو لیٹس جو ہمارے پی ہوئے تھے وہ جون کے پی ہوئے ہیں اسی طرح ٹیلی فون کا ہے انٹرنیٹ میں چھوٹے 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 جو خط یہ تو موڈل ہے بھائی موڈل دہی مرکز ہے آپ کو بھی بجٹ نہیں ملا بس ایسے ہی ہے بجٹ تو مطلب جتنا ہمیں ہم نے لکے دیا تھا ان کو اس بجٹیر کے سٹارٹ میں تو اتنا ہمیں ملتا جائے تو ہم مطلب پروپر فانکشن کر سکتے ہیں مطلب کتنا بجٹ دو لاکھ دو کروڑ دس کروڑ پانچ کروڑ کتنا آپ نے بجٹ کی بات کیے تو نہیں کوٹلی لاکھوں میں ہی ہوتا ہے ہمارا بجٹ کتنا کتنا لاکھ ایکزیکٹ امونٹ تو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں آپ کو دس لاکھ مل جائے تو آپ کیا کریں گے دس لاکھ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمیں کس ایکاؤنٹ میں ملتا ہے مطلب کس چیز کے لیے مطلب کہ فار ایگزامپل اس ٹائم ہمارا ہیلتھ کانسل کے کچھ ورک سپینڈنگ ہے جیسے ہمارے ایک واش روم کی ٹائلنگ رہتی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے لگانے فار ایکسٹنگیشر لگانا ہے اس طرح کی سی سی ٹی وی کیمرہ ضروری ہیں بلکل ہونے چاہیے سیکیورٹی کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری ہے ادھر بلکل ہونا چاہیے ڈاکٹر تو ادھر نہیں ہے دو ڈاکٹر ہیں ایک آپ اور ایک اور ہیں ہم ہر ٹائم آئیلیبل ہیں کیسے ہر ٹائم چوبیس گھنڈے کیسے ہم دو ڈاکٹر نہیں ہیں سیٹس فور ڈاکٹر کی ہیں ابھی اس وقت کتنے ہیں اس ٹائم ہمارے جو اپوائنٹڈ ہیں تین ہیں ہم دو میل ہیں اور ایک موجود ہیں اس وقت فیمیل جو ہے وہ لاہور سے ڈیلی آ جا رہی ہے تو وہ ابھی گئی ہے دو منٹ پہلے ہیں باقی ہم دو میل تو اس ٹائم پرزنٹ ہیں نہیں ابھی دوسرے ڈاکٹر کتہ رہے ہیں ڈاکٹر شہباز ہیں کتہ رہے ہیں بلانے ہوگا اچھا دو ڈاکٹر ہیں تو پیشنٹ کتنے آتے ہیں پیشنٹ ہماری جو اوپی ڈی مطلب آج کل تو رفلی تھری ہنڈر تھری فیفٹی چل رہی ہے اے ٹو ڈو کے بیچ میں جو اوپی ڈی ہے ہماری باقی امتر ایک آٹ کا پیشنٹ لیٹا ہوئے اس کو آپ نے چیکھی نہیں میں نہیں ڈاکٹر شہباز نہیں چیکھی لیکن لیکن میں نے اس کی ہسٹری بھی لی مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اس کو گیسٹ ہے ایک کو چسٹ کا مسئلہ تھا چسٹ میں پین ہو رہی تھی میں نے دیکھی تھی یہ بتائیں آپ کے یہ جو یہاں پہ حالات ہیں ایکس رے مشین کے وہ کیا ہے ایکس رے مشین ہماری ٹھیک ہے لیکن ہمارا ایکس رے ٹیکنیشن ٹرانسپر ہو چکا ہے کب کا اس کو تقریباً دو مہینے ہو گیا دو مہا سے ایکس رے نہیں ہو رہا نہیں ایکس رے نہیں ہو گیا اس کے لیے کی طرح بجٹ چاہیے بجٹ تو نہیں ہمیں دوبندہ چاہیے ہمیں سٹاف چاہیے ایکس رے ٹیکنیشن چاہیے پہلے میں ہمارے خراب ہے وہی بات ہے ایکس رے مشین ان کے پاس ہمارے نالج کے مطابق ہمارے زائے کے مطابق کہ ایک سال ہو گیا یہاں پر وہ ایکس رے مشین کا اپریٹر ہے وہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اگر کسی کو بھی ایکس رے مکالنا ہو یا مریض آجائے انہوں نے باہر بیٹھنا اس کو باہر جانے کے جو آپ بزار سے کروال ہیں یہی مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے اس کے روحہ آپ دیگر مسائل پوچھ لیں اگر آئے ایمبولیس کے بار بھی بھی آپ ان سے پوچھیں گے تو ایمبولیس بھی جو ادھر ہمارے پاس ہے وہ بھی ایک نکارہ ایمبولیس ہے ٹوٹ پوٹی ہے یہ جو گراج میں پھڑی ہوگی ایمبولیس نہیں ہے جنریٹر کے لیے تیل نہیں ہے ایمرجنسی میں دھوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹروں کی دنخواہیں نہیں مل رہی یہ حالہ ہے ہیلتھ کا اور شہر کی جو مین انٹری آپ وہاں سے دیکھیں پولس رات سے تو شاید لوگ گزر جائیں وہاں سے گزر کے آئی نہیں سکتے کیا ہو راج یہ پرارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی پرارٹی نہیں ہے کون کرے گا ٹھیک ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں ایسے لوگ منتقی بھی کریں جو یہ چیزیں ان کا ہائلائٹ کریں میں مشکور ہوں میڈیا کا جو چیزیں عوام کو کرنی چاہیے وہ میڈیا کر رہے ہیں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے لیکن آپ اٹھا رہے ہیں اس لیے ہم آپ کے مشکور جو ریل چیز ہے وہ تو آپ دکھاتے ہیں تو پھر لوگوں کا شعور بھی بلند ہو رہا ہے صرف ایمبولنس ملازہ کرنے کہ اس کا کیا پہلے دو تھی ایک انہوں نے نلام کرنی نہیں پتہ نہیں کس کو دے دی اب ایک ہے اس کے ٹائر ہی نہیں ہے ایمرجنسی کے لیے آجائیں یہاں تیل ہی نہیں ہے جنریٹر کے لیے ہم سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹارٹ ہو جائے وہ کدھر ہے گیراج میں وہ بھی صرف ایک کیریڈ اپ بائن صرف ایک ایمبولنس کی شکل دی گیا ہے اس میں جو فسیلٹییں ہونی چاہیے جو اس کے پراپر چیزیں ہونی چاہیے وہ کوئی بھی چیز یہاں پر مجود نہیں ہے ایمبولنس ابھی ناظرین آرہی ہے باہر آرہی ہے لوک لگایا ہے سر چوری بھی ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے سٹارٹ ہوتی ہے سٹارٹ نہیں ہوگی سٹارٹ نہیں ہوگی یہ دکھائے درہ چاپی مجھے دے یہ چار پائی بھائی نکالو گاڑی کی چاپی دے درہ مجھے یہ ایمبولنس ہے اس ہسپیٹل کی میں کوشش کرتا ہوں اس کو سٹارٹ کرنے کی اگر یہ ہوتی ہے تو بیلنگ گوڈ ہے انہوں نے دکھائے نہیں ہوتی اچھا دیکھ سکیں کرنٹی نہیں آرہا ہے اس میں جی بیٹری ختم ہوگی بیٹری اس کی نہیں ہے ختم ہوگی بیٹری بیج میں موجود ہے بیج میں موجود ہے بیٹری لیکن بیٹری ختم ہوگی ہے نہیں چلے گا اب یہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو بلکل کرنٹی نہیں آرہا ہے اس میں بیٹری دون ہے بیٹری تو ختم ہوگی دو سات سے اس کی بیٹری آرہی ہے دن چاہتے ہیں ابھی زکر دینے کے ساتھ پیسے ملیں تو کوئی کریں ٹائر کو کیا ہوگا ہے یہ حالات ہے ہمارے ملک کے جس ملک کے سربراہ صبح صبح اٹھ کے پارلیمنٹ کی بجائے عدالتوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ حالات ہوں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے ہماری عمام کی احساس نہیں ہے ہمارے ایمان پر جالے لگ چکے ہیں ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو سٹارٹ کروں نہیں ہوئی دھکے سے بھی نہیں ہوگی یہ کیونکہ بیٹری ہی اس کی ڈاؤن ہے ہمارے ملک کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے یہ پکڑے جی چابی سر کیا ہونا چاہیے کون ذمہ دار ہے یہاں کا انچارج کون ہے آسپیٹل کا سر کیا کہتے ہیں یہ تو بالکل اندھیر نگری ہے ایسے ہی ہے بجر کی بہت چھوٹیج ہے اگر ہمیں ریگلرلی مطلب کہ مینٹین ہم اس کو رکھیں تو ہم بڑے خرچے سے بات سکتے ہیں اس ٹائم ہماری بریکس بھی جو ہے نا اس کی آلموسٹ فیل ہیں اس لئے اگر ہم ٹائر ٹائروں کو انجن کو چھوڑو میرے بھائی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ایسا ہی ہے اگر یہ چلتی رہے تو بیٹری اس کی ڈاؤن ہی نا چارج ہوتی رہے دکھ ہوتا ہے نا افسوس ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے سلیشن تو سب کو ہی پتا ہے اس کا سلیشن تو میں نے کہا اس کا سب کو ہی پتا ہے کہ ہمیں ابھی آپ کے پاس کوئی ہارٹ کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ کیا کریں گے کیسے اس کو ریفر گیا ون ون ٹو ٹو بلکل ہمارے ساتھ ہی بیلڈنگ اس کی اور ہمیں انہوں نے کانٹیک نمبر دیا وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ بھی کر رہے ہیں میں ان کو جب مطلب ہم ڈاکٹر ہی دیکھ کے ریفر کرتے ہیں پیشنٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ون ون ٹو ٹو والے ساتھ ہی آ جاتے ہیں دو منٹ کے اندر اندر اس میں پھر ریفر ہو جاتے ہیں مطلب زیاری بات ہے ایک ایمبولنس پورے خان کا ڈوگران کے لیے مقامی صحافی بھی یہاں پہ موجود ہیں لکھتے رہتے ہیں تھک گئے ہیں ہاتھ بلکل تھک گئے ہیں لکھ لکھ کے سنا سنا کر پڑ پڑ کر ہم لوگ تھک چکے ہیں لیکن گورنمنٹ کو تھوڑی سی شرم ہی نہیں آ رہی گوڈ گورننس کہاں گئی بجی خاتمی اللہ صاحب کدھر گئی آپ کی گوڈ گورننس بھائی آپ کی جو ایمبولنس ہے وہ دھکے سے بھی نہیں ہوگی سٹارٹ یہ ملک دھکوں سے بھی نہیں چل رہا میں تو وہی بات کروں گا نا کہ صبح صبح پارلیمنٹ کے بجائے اگر آپ عدالتوں میں جاؤں گے تو حالات یہی ہوں گے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں میں تو یہ سبیتا ہوں کہ اس کی رینوویشن پہ پچھلی دن ہوں وزٹ کیا پورے پنجاب بھی اس کو موڈل رورہ سینٹر کے بنایا گیا اندر چلیں ذرا اندر دیکھتے نوے لاکھ روپیہ جو ہے نا جو ہمارے ذراعے ہیں نوے لاکھ روپیہ جو اس ہسپیٹل کے لئے رکھا گیا ہے اور اس کی رینوویشن میں پچاس لاکھ روپیہ جو خرج کیا گیا ہونا چاہیے ٹائلنگ لگائے گئی سی لنگ کروائے گئی اس کی بہتری کی گئی لیکن یہ ہونے کے ساتھ جو ہماری بنیادی ضرورت ہے انخواہیں نہیں ملتی تو کیا ہوگے کیا حالات ہوگا گاڑی کو دکا لگ رہا ہے اندر کھڑی ہے وہ باہر سے تالہ لگا ہوا ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی بیٹری نہیں ہے اس کے بعد اس کے ٹائر جو ہے وہ بلکل بلاسٹ ہو چکے ہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سہولت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ خود پریشان ہے ڈاکٹر حضرات کے ہم کیا کریں ہم آتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے جو اعلی حدو پر فائز ہیں ان کے نام آپ ذرا سن لیں ڈی سی شیخ پورا ڈی 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 ڈے اچھا عجیب قسم کے نام میں جب انسان کو بھوک لگی ہو تو ایسے نام موں سے نہیں نکلتے اللگلتے ہیں یہی بات ہے جب ہماری آدمی کو بھوک لگی ہو تو یہ نام نکلیں گے موں سے بلکل یہ دیکھیں نہیں نکلیں گے ابھی بھی نہیں نکلیں گے کیونکہ اس کو جب مریض کو لسولت نہیں ملے گی میڈیسن نہیں ملے گی تبھی سولتیں نہیں ملے گی تو وہ کیسے ان کو یاد کریں گے لیکن جب ان کے سرپرائیز ویزرد ہوتے ہیں ہم بچے کی روپورٹ دیتے ہیں کوئی معاملہ نہیں جی سب اکے ہے کوئی سب کچھ اچھا چاہ رہا ہے جب ہماری ان سے کوئی بات ہو تو وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بھئی ہو رہا ہے بھئی اپنے اپنے چینل کی ریٹنی بنانی ہے یہ کرنا ہے ہم نے کیا کرنی ہے آچھا مجھے بتائیں سر آپ کے پاس ہارٹ کا پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس پیسے لے تو ہم نے اس کو کلینیکل ڈائیگنوزز بناتے ہیں کہ ایک چلینیکل ڈائیگنوزز بناتے ہیں کہ ایک چلی ہی ہے ہارٹ پرابل مارناٹ تو اس کلینیکل ڈائیگنوزز پہ آگیا ہماری گاڑی چلتے ہیں ابھی دو پیشنٹ اندر بیچے ہیں ہمارے بندے تھے وہ ایک کو کا آپ ایک سے کرو ہو جا کے ایک کو آٹ کا مسئلہ تھا آٹ کے پیشنٹ کو بھی آپ نے چیک کیا اس کی ایسی جی بھی کی وہ ٹھیک تھی ہاں جی اس کو میدے کا مسئلہ نہیں اس کو وہ ہم نے پری کاشنری کروائی تھی کہ میں بھی کہ اس کو ہو ٹھیک ہے تو تو کلیریفائی آر یہ ہو گیا دوسرے کو چسٹ کا ایکسٹرہ کروانا تھا آپ نے انجیکشن لکھ دیا ہے زینٹک اور رائزک ساشے جو میدے کے لیے ہوتے ہیں وہ کیوں اصل میں پیشنٹ تو آتا ہے اپنا مینڈ لے کے لیکن ہم نے چلنا ہوتا ہے اپنی اپروچ کے ساتھ اگر ایک پیشنٹ کو چیسٹ ایکسٹ پیشنٹ ٹھیک ہو ایمرجنسی میں پریزینٹ گیا ہم کہتے ہیں جی آپ کو کچھ نہیں آپ گھر چلے جائیں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کچھ نہیں بھئی آپ ٹھیک ہو جاؤ تو سلیم دے دو آپ نہیں 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 اصل میں نا جس جگہ پہ ہم ہیں نا یہاں پہ جو ہمیں پرابلمز پیش آتی ہیں کانسلنگ وائز یا پیشنٹ کی ایجوکیشن وائز تو یہ ساری چیزیں ہم نے فیس کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیشنٹ کو اس کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے اس کی جو انڈرلائنگ پیتھولوجی ہے اس کو بھی ڈیل کرنا ہے آپ کو اس ہسپٹل میں کتنے ڈاکٹر چاہیے یہ ٹھیک چلے گا کتنے تعداد میں کتنے ہونے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے میں اپنا کام محسوس کیا کرتے ہیں میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی ہماری اپڑی ہوتی ہے اس حساب سے اپڑی زیادہ ٹھیک ہے پیشنٹ جو ایوریج ہے وہ زیادہ ہے ڈاکٹر کتنے ہونے چاہیے مطلب ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اگر وہ مینٹلی سیٹسفیکشن کے ساتھ پیشنٹ دیکھے تو فیفٹی پیشنٹ دیکھ سکتا ہے ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر جو رات کو کون ہوتا ہے رات کو ہم دو نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتے ہیں رات کو بھی ہوتے ہیں ہاں جی ہم کھاتے ہیں میرے بیلے انکال ہوتے ہیں اگر کوئی زیادہ امرجنسی آج ہے تو جو مارا سٹاف 35 سے 36 دیاد ہے یہاں پہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رات کو کوئی آئے نا پیشنٹ نہیں ڈیفیشنسیز تو اوورال ہیں نو ڈاوٹ لیکن ہم نے اس سسٹم کو ایسی لے کے چلنا جو ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لے کے چلنا آگے اگر ہمیں اس میں کچھ آتی ہیں بیٹر میٹس آتی ہیں تو ان کو بھی ویلکم کریں گے اگر مدر ڈاکٹرز ہمیں اور دیے جاتے ہیں تو اسی صاحب سے روسٹر بنا لیں گے چلیں جی اندر چلتے ہیں ہسپٹل کے اندر کے جو حالات ہیں وہ دکھاتے ہیں فیلال تو میں نے آپ کو ایمبولیس دکھائی ہے جو کہ سٹار ڈی نہیں ہوگی بند ہے کھڑی ہوئی ہیں آپے ماشاءاللہ ٹائلے شائلے لگی ہوئی ہیں اچھا یہ فارمیسی ہے یہ کھولے درہا یہ فارمیسی ہے تالہ لگا ہوئے اچھا سٹور دکھانے جی سٹور اور دو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر زیادہ چاہیے ڈاکٹر ہوں گے تو پیشنٹ کو آسانی ہوگی اور پریشانی نہیں ہوگی کہ بھائی یہاں پر اس ہسپٹل میں ڈاکٹر موجود ہے یہ لیب ہے اچھا پنکھا بند کر اچھا یہ ان کا سٹور ہے میڈیسن واقعی آپ ٹھیک ہے میڈیسن ہاں جی بالکل لیکن جو اسینچل میڈیسن ہمارے پاس پوری ہے لیکن ڈیلی انٹی بائٹیکس مطلب اس ہمارے پاس کافی میڈیسن کی شورٹج ہے پیشنٹ کو دینے کے لیے جیسے فور ایکزمپل آج کل ہمارے پاس انٹی بائٹیکس سف کوٹ رائے چل رہی ہیں مطلب کہ کوئی بھی اگر ایشو ہے اور نون ایفورڈنگ پیشنٹ ہے تو ہم نے اس کو کوٹ رائے کی اوپری ٹریٹ کرنا ہے آیا جا رہا میں تو یہی پہو گیا ٹرکا ہے تو نہیں مجھے اگر انٹی بائٹیک کی ضرورت ہے سپرو فلوکسس مجھے چاہیے مجھے سیف ایگزیم چاہیے چلے مجھے بخار ہے دس جن سے اتر نہیں رہا مجھے سیف ایگزیم چاہیے تو میں آپ کے پاس آوں گا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اس بندے کو سیف ایگزیم چاہیے ٹھیک ہے نا اور آپ کے پاس نہیں ہے سیف ایگزیم دکھ ہوگا آپ کو افسوس تو بالکل ہوتا ہے لیکن اس کا آپ کو جیسے میں شروع میں بتا رہا تھا ہم اس کو مینیج اس طرح کریں کہ ہمارے پاس انجیکٹیبلز ہیں ہے کونٹیٹی تھوڑی ہے انقریب وہ ختم ہو جانے اور ہم اس کو سیف ایگزیم کی جگہ ہم سیف ٹیک زون ان کو چلا جاتے ہیں انجیکٹیبل اگر فار ایگزیم پر ٹائفیٹ فیور آ گیا تو سیون تو ٹین ڈیز کے لیے ہم اس کو انجیکٹیبل پر لگا دیں گے وہ ڈیلی اس کو پیشنٹ کو آنا پڑے مکمل فارم پڑی ہے ون گرام فائیونڈرڈ اور ہمارے پاس اس کی فائیونڈرڈ گرام ملی گرام ہے اس کو اگر ون گرام کی ضرورت ہے تو ہم دو دبل کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو ریکوائر ہے انٹیوائٹک ملکل انٹیوائٹک ملکل انٹیوائٹک ملکل وہ بھی بجٹ سے آئی یا گورنمنٹ ہمیں پروائیڈ کر دے بجٹ نہ دے میڈیسن پروائیڈ کر دے چلیں جی آگے چلیں آپریشن تھیٹر سر جن نہیں ہوگا تو آپریشن کہاں سے ہوگا سر جن نہیں ہے سر جن نہیں ہے انٹیوائٹک نہیں ہے نئی ایک لفظ ہر جملے کے ساتھ لگ رہا ہے سر جن نہیں ہے تو پھر کیا دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں سر جن نہیں ہے تو پھر فائدہ ہے آپریشن تھیٹر ہمارا نہیں چل رہا اور سر جن کوئی نہیں ہمارا اچھا وہ اگر یہ جو آپ کی امرجنسی ہے یہاں پہ جو آپ کے پاس جو آلات پڑھیں وہ ٹھیک ہے مشینری وغیرہ ہاں جی سی جی کی مشینری ہاں جی بلکل الٹرسونٹ کی ہماری صرف پریگنٹ وومن کے لیے ہمارے پاس ہے ہاں جی کرتے ہیں اوپی ڈی میں ہاں جی ایوننگ اور نائٹ بے بھی چلتے ہیں ایکسری اپریٹر ہونا چاہیے کی نہیں ابھی میں آپ کو کوئی میرا ایکسری کر دو تو آپ پریشان ہو جائیں گے میں کہاں سے کروں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے گاڑی ہے گاڑی کا ڈرائیور نہیں ہے ڈرائیور تو کوئی اور چلا لیتا ہے لیکن ایکسری جو ہے نا یہ نا وہ گاڑی ٹھوک دے گا نا میرے بھائی ہاں یہ کیسے پاس ہے ایکسری ہاں 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 کھول کر دیکھنے ہاں کسی تنخواہ ہے ایکسری اپریٹر ہی کسی تنخواہ میں آجاں میرے قرار میں رفلی ٹونٹی فائف تھائٹی ہاؤسند ہوگی ہاں یہ کی بچھڑ میں ہنے لیکن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے نا دیس چکر میں چاہ بھی کوئی اور دیوری اطلاع توڑ گا اور لبائیں گا اچھا آپ ریڈیو صاحب کو خط بھی لکھ دیتا ہے ان کو ان فارم ہے ان کو پتہ ہے اویلیبل نہیں ہے کوئی ملک جو یہاں پہ آ سکے کیونکہ انہوں نے اپنے جو ہائی تھارٹی ہیں انہوں نے سب کچھ ان کو دایا ریٹن لیک کے بار بار بیج چکے ہیں لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا نا یہ ایمولیس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایمولیس ان کو ایک دو نہیں دی جائے کیونکہ کسی بھی قسم کی ایمیجنسی میں وہ مریض کو لے کے جا سکے اور یہ ایک سامشین کے آپ کے سامنے ہیں یہ تیالہ ہی نہیں کھل رہا بھی تک تو ایک سامشین کیسے ہو چلے گی اور اس کا اپریٹر ہی نہیں ہے ایک سال سے آئے تو یہ اکامے بالوں کو ان کو سب نوٹس میں ہے لیکن انہوں نے خموش تماشای کا کردار ادا کر رہے ہیں خموشی اختیار گئے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھ لے تو غصہ کر جاتے ہیں بھئی آپ بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہو جائے گا یہ آساسا ہوتا ہے یہ بچٹ آئے گا پھر ہوگا آپ کیوں ایکٹیو رپورٹنگ کرتے ہو کیوں ایکٹیو خبریں بناتے ہو اس قسم کے آگے سے جواب ملتے ہیں دعا کے علاوہ میرے خیال میں اب آپ لوگوں نے اس ایشو کو ریز کر دیا اور میرے خیال میں اس پر ایکشن بھی ہو جائے گا نہیں سارے بھائی آپ ایکٹھے ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں کچھ مرازم بھی ہوگی ایک کام کرتے ہیں نا ایک دعا کرتے ہیں ایک دعا کرتے ہیں کہ جو آپ کے افسران بیٹھے ہوئے ان کو اللہ تعالی تھوڑی سی ہدایت دے کہ آپ کے جو مسئلے یہاں میں مسائل اس کو ٹھیک کیا جائے نا دعا کریں ایک کیا خیال ہے ایک ایک سیلفی رولا ہماری درہا ہے ایک دعا کر رہے ہیں ہم لوگ سیلفی لو درہا ادھر ہو ادھر ہو میرے پاس ہو میرے پاس ہو سارے میرے بھائی سارے ہاتھ اٹھائے کیونکہ یہاں پہ ایمولنس نہیں ہے ایکسری مشین جو ہے وہ بھی خراب ہے خراب نہیں ہے یہاں پہ اپریٹر نہیں ہے تالہ لگا ہوا ہے ہر چیز کو تالے لگے اب یہ دعا یہ کرنی ہے کہ تالے کھل جائے بلال یقین کریں جب ہم پیشنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو دعای لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اسی دعای صحیح رہا ہا ہے یہ جو دعای ہم لکھ رہے ہیں نا اللہ کرے کہ اسی صحیح رہا ہا جا ہمیں پتہ ہو رہا ہے کہ اس کو پیشنٹ کو انڈرلائنگ کیا چل رہا ہے پیشنٹ کو سیفیزیم درکار ہے تو آپ اوکسی کیپسل دے دیں گے تو اس کو کیا اور ساتھ میں دعا کریں گے ساتھ میں دعا کریں گے تو ایک دعا مجھے سرکا کی جائے سیفی لو سیفی لو سیفی لو جلدی آو یہ ایک دکھ بری سیفی ہم لے رہے ہیں اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اس اسپطال کے جو حالات ہیں اور ٹھیک ہو جائے سر ہسنا نہیں ہے افسوس کا مقام ہے ٹھیک ہے نا دکھ بری انتاز میں چلو چلو جو دو دو یا اللہ اس ہسپٹل کے حالات ٹھیک کر اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ایڈیو صاحب ڈیڈیو صاحب ڈی سی شیخ پورا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس ہسپٹل کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہیں آمین آمین چلے جی چلے ذلہ شیخ پورا کے تحصیل فیروز والا میں میں موجود ہوں اور یہ ہسپٹل کا مین گیٹ ہے نہ تو یہاں پہ سکیورٹی گارڈ ہے نہ یہاں پہ چوکی دار ہے لیکن تالہ لگا ہوئے ہسپٹل ہے یہ بنیادی مرکز صحت فیروز والا گاؤں تحصیل یہ لکھا ہوئے شیخ پورا کی یہ تحصیل ہے اور یہ ہسپٹل کو لگ گیا تالہ اور کوئی بھی نہیں ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ کہاں جائے گا یہ تو خیر یہ سوال ہے جس کا جواب مجھے چاہیے لیکن ابھی میں اندر کیسے جاؤں ہماری ٹیم اندر کیسے جائے گی ہسپٹل کو تو تالہ لگا ہوئے ایک منہ یہ میں پھر فلانک کی جاتا ہوں آزین دروازے کے پیچھے سے آپ کو میری تصویر کیسی لگ رہی ہوگی یہی لگ رہا ہوگا اس دروازے سے اندازہ لگائے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے گھر تباہ ہو چکا ہے بلڈنگ تباہ ہو چکی ہے کوئی والی وارس نہیں ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ منظر یہ تصویر آپ کو کیا پیش کر رہی ہے یہی کہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تالے لگ گئے بڑی بلڈنگ یہ دیکھیں یہ چار پانچ بلڈنگ یہاں پہ موجود ہے لیکن دیکھنے والا ڈاکٹر نہیں ہے نرس نہیں ہے سب کچھ ہے بلڈنگ ہے ہر چیز ہے لیکن یہاں پہ کچھ دیکھنے والا نہیں ہے نا یہاں پہ یہاں کی رہائشی موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں دوسری سائٹ پہ ہے دروازے کی مجھے یہ بتائیں سر یہ اسپیال کتنے بجے بند ہو جاتا ہے سر و بجے اس کے بعد کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا� نہیں 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 تو کوئن دیکھ وال کرتا اس کی اور تو کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے اگر شام کوئی بیمار ہوتا ہے تو کدھر جاتے گا پھر ادھر جاتے گا پھر ادھر ہی جاتے کی نہیں ہونا چاہیے دوائیاں بھی ہونی چاہیے دوائیہیں ہونی چاہیے دوائیاں بھی ہونی چاہیے صاحب نے دیئے دوائیہ آجی صاحب کون ہے ابھی اپنی مدد آپ لوگ اپنی مدد خود کر رہے آن جی انہوں کی جگہ یہ ساری سارا کوششہ نہ نے دیتا جگہ نہیں ہے نا گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو دیا اس آن ٹھاسی دیں بعد تقریبا ہیا ہوٹھے لگے آن جا گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ نہیں کر رہی نہیں کر رہی حاجی صاحب نے پیسے دے کہ یہ رنگ بھی کروایا رنگ کرایا ٹینکیاں رکھائی گیاں گیاں ٹھنڈا پانی گیاں نہیں کولر وہ بھی حاجی صاحب نے لگایا جہاں سے موٹر پانپ ہوتے ہیں یعنی کہ پرائیویٹ اس کی دیکھ بال ہو رہی ہے یہاں پہ جارہا ہی تر سے ساتھ ساتھ نا وہ دیکھو سامنے چڑھ رہا پہ پر اس اسپتال کی دیکھ بال ہو رہی ہے انسانوں کی کہاں ہوتی ہے یہاں پہ تو اسپتال کی دیکھ بال ہو رہی ہے نا اور آپ لوگ کر رہے ہو یہاں کے رہائشی کر رہے ہیں لیکن یہاں کے جب رہائشی بیمار ہوتی تو ان کی دیکھ بال کون کرتا ہے وہ پھر پیسوں کی دوائی لیتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب کوئی چیزیں نہیں گنئے کوئی فائدہ نہیں اینکہ ہونا چاہیے دوائیاں آنی چاہیے در کیا نام ہے یہ ہونے چاہئے ڈاکٹر کون لے گا نوٹ اس کے کون بدل پتہ کی کون کرے گا وزیراعلا ساب آن جی اسی تو امید ہے آپ جی اس کو اسی سے امید ہے نوٹ سیدہ نے کہا کہ اسی کو کھول دیجل ہے میں آتا ہی در گن میں آن ساڑا مکانا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خود اپنی مدد آپ کر رہے ہیں اور ابھی ہم اندر جائیں گے اور آپ کو حالات دکھائیں گے کیا اندر کے کیا حالات ہیں زلہ شیخوپورا میں یہ نہیں کہ یہ پنجاب میں نہیں آتا یہ پنجاب میں یا لاہور سے تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ موجود ہے ڈی سی یہاں پہ بیٹھتا ہے ایڈیو ہیلتھ ہے یہاں پہ ڈیو ہے پوری مشینری ہے یہاں پہ یعنی کہ آفیسر چپڑاسی سے لے کے اوپر تک چپڑاسی موجود ہے میں ان کو بھی چپڑاسی کہوں گا جب حالات یہ ہوں گے تو غصہ آئے گا تو پھر افسوس ہوگا نا کہاں جائے ہم لوگ ہمارے لوگ کہاں جائے ہمارے ماہ بہنیں جو یہاں پہ بیمار پڑی ہوئے اس گاؤں میں وہ کہاں جائے کس جگہ پہ جائے کس کا دروازہ کھٹ کٹ آئیے دیکھیں یہ دروازے دیکھیں دروازہ ہی نہیں ہے تو کیا دروازہ وہ کھٹ کٹ آئیں گے یہ دکھاؤ یہ کھڑکیاں دکھاؤ یہ ٹوٹے دروازے دکھاؤ یہ گھاس دکھاؤ یہ گھاس تقریباً کوئی مہینوں کی یہاں پہ یہ گھاس موجود ہے یہاں پہ کوئی حالات ہی نہیں ہے یہاں پہ کس سے فریاد کریں کس سے کہیں کہاں جائے عوام اب یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ یہ اسپطال ہے یہ اسپطال دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تالہ لگا ہوا تھا ہم لوگ دیوار پھلانک کر اندر آئیں صرف آپ کو یہ حقائق دکھانے کے لئے سچ دکھانے کے لئے کہ یہ ہمارا اسپطال ہے اور یہ اس کا نظارہ یہ دکھاؤ جی یہ نظارہ سارا ٹوٹی دیوارے اچھا گھاس پڑی بھی اندر اندر جانوروں کے لئے چارہ پڑھا ہوا ہے اب یہ چارہ یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اب یہ کس مقصد سے پڑھا ہوا ہے یہ سرکاری حمارت ہے جی گورمنٹ کی حمارت ہے یہ یہ چارہ پڑھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ چارہ دکھاؤ یہ چارہ ہے اب سرکاری اسپطال میں چارہ کا کیا کام ہے کیوں پڑھا ہوا ہے یہ چارہ یہاں پہ کیا یہاں پہ مال مویشی بھندے ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلی مریوی ہے کون ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو بلی مریوی ہے ہاں بلی ہے آگے ہو آگے ہو آگے ہو یہ گھاس دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی ہورر مووی کی شوٹنگ ہو سکتی ہے لیکن علاج نہیں ہو سکتا یہ جالے دیکھیں یہ دیکھاؤ یہ یہ ہسپطال اس ہسپطال کی حالت دیکھو یہ دیکھاؤ یہ جالے یہ گن دیکھاؤ ادھر آؤ اب یہ چارہ یہاں پہ کیوں پڑھا ہوا ہے سرکاری اسپطال ہے یہ کن جانوروں کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور کہاں سے آتے ہیں یہ جانور اور یہ کس چیز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یہ چارہ دکھایا آپ نے یہ چارہ دکھا دیئے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں یہ جی ہمارے اسپطال ہیں یہ گوڈ گورننس اور یہ سارے نعرے جو لگتے ہیں ٹی وی پہ آپ لوگ سنتے ہوں گے جو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ دکھاؤ یہ ہو گیا یہ چارہ ہو گیا یہ اس پہ ایک پریس کانفرنس کی جائے اس پہ ایک نوٹس لیں ہمارے خادمی آلہ صاحب آیا یہ شیخ پولا میں موجود ہے یہ فیروز والا کی تحصیل ہے یہ دکھاؤ یہ دیکھیں یہ بابا آدم علیہ السلام کے وقت کی یہ بیلڈنگ ہے اور گند ہر چیز آپ کو نظر آئے گی ایک دروازہ دوسری سائٹ سے نکلتا ہے دوسرا تیسری سائٹ سے نکلتا ہے کوئی حالت نہیں ہے یہاں پہ مجھے تو گاس نظر آرہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں نظر آرہا یہ گاس دیکھو یہ جانوروں کے لیے یہ گاس یہ جانور آئیں گے چارہ اپنا پیٹ پوجا کریں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے اور یہ ہی کچھ ہوگا جب حالات یہ ہوں گے دیکھوال نہیں ہوگی تو پھر یہ ہی کچھ ہوگا یہ بیٹ پڑا ہوئے کوئی غلطی سے یہ بیٹ دکھاؤ کیمرے میں اس کو ذرا لینے کی کوشش کرو اس بیٹ کو دیکھ آگے سے تعلہ کھلا ہوئے یہ بیٹ دکھاؤ یہ بیٹ اندر پڑا ہوئے لیکن یہ جانوروں کا آسپیٹل ہے کہ انسانوں کا ہے اگر جانوروں کا ہے تو پھر چارہ ہوگا نا اچھا انسانوں کا ہے انسان چارہ کھاتی ہے مریضوں کو چارہ کھلایا چاہتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر ہے نہ یہاں سکیورٹی گارڈ ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ عملہ موجود ہی نہیں ہے نا اگر ہسپیٹل ہے تو بھی اسپتال کا مطلب کیا ہے آپ نے اس گھاؤں میں اس علاقے میں آپ نے اسپتال تو بنا لیا لیکن عملہ کذر ہے کسی سے پوچھا بھی تک کہ بھئی یہاں پہ ڈاکٹر ہونا چاہیے یہاں پہ اب میں کیا بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ صرف گھاس نظر آئے گی آپ کو دیواریں نظر آئیں گی ٹوٹی وی دیواریں نظر آئیں گی اور بغیر دروازوں کے دیواریں نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ کی حالت دیکھیں آپ یہ بیلڈنگ کی حالت دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ اجڑا ہوا چمن ہم لوگ کہتے ہیں نا اجڑا ہوا چمن یہ اجڑا ہوا چمن ہے اندر آؤ یہ دکھاؤ یہ یہ گن اچھا اب آگے تو ہم نہیں جا سکتے کیا پتہ کوئی جانور ہو سامپ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے نا آؤ جارا چلے جاتے اس اسپتال کے بہت حالات خراب ہیں اور اس کا اللہ ہی وارث ہے میں کہتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ڈی سی شیخ اپورا اس کے بعد موجودہ ایڈیو صاحب ہیں ہیلتھ کے ہیں تنخواہ لیتے ہوں گے گاڑی ملی ہوگی کوارٹر ملا ہوگا رہنے کے لیے باقی لوازمات ہوں گے چیک ان بیلنس رکھتے ہوں گے شیخ اپورا میں لیکن کیا بھائی کہاں کا چیک ان بیلنس مجھے ایک بات بتائیں اسپتال جب بنتا ہے کیوں اس لیے نا کہ لوگوں کا علاج کیا جائے وہاں پہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نا ان کی صحت کے لیے بنیادی ہمارا جو بنیادی مسئلہ یہ صحتی ہے نا آپ نے اسپتال بنایا اس کا بجڑ بھی آتا ہوگا کہاں جاتا ہے بجڑ یہاں پہ تو ڈاکٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا وہ والا کمرہ مجھے نظر آئے وہاں پہ تالہ لگا ہوا تھا بیٹ پڑھا ہوا لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پہ نرس نہیں ہے وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگ کدر آئے ہو کیا کرنے آئے ہو کس سے ملنا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے ہم سے کسی نے نے پوچھا اور ہم دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہیں چوروں کی طرح ہماری ٹیم اس اسپتال میں آئی ہے یہاں پہ ہم سے کسی نے نے پوچھا کہ بھئی کدر جا رہے ہو یہ سرکاری ہمارت ہے یہ ہماری پروپٹی ہے یہ آپ کی پروپٹی ہے لیکن اس کے جو دیکھبال کرنے والے ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ سوئی ہوئے غفلت کی نیند سوئی ہوئے یہ حالات ہیں یہاں کے یہ آپ نے دیکھا ہسپٹل کیا یہ حالات ہونے چاہیے ٹریٹمنٹ کیا ہوگی اس کا میعار کیا ہوگا یہاں پہ ڈاکٹروں کا کیا میعار ہوگا یہاں پہ نرسوں کا کیا میعار ہوگا کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو میعار کہاں سے آگیا نرس نہیں ہے تو اس کا میعار کہاں سے آگیا کیا دکھائیں ہم لوگ کس سے میں بات کروں کون سے ڈاکٹر سے میں بات کروں یہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے آگے چلتے ہیں یہ دکھاؤ میڈیسن مٹی سے بری یہ دکھو یہ اسپطال کی حالت ہے یہ دیکھو یہ میڈیسن ہے یہ ملیریا کی میڈیسن ہے نیوکوین پی یہ ملیریا کی ہے اور اس کی حالت دیکھو ایک منٹر ایک سیکنڈ یہ اور بھی آئے تقریبا ایسیدنوں کے صاحب سے پڑی ہیں یہاں پہ کوئی آیا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ہم انسانوں کو ہمیں یہ کھلایا جا رہا ہے یہ دیکھو ابھی تالہ لگا ہوئے لوک لگا ہوئے اندر کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ دیکھو یہ مٹی سے بھر گیا میرا ہاتھ اب دھونا بڑے گا یہ مٹی دیکھو یہ ہے ملیریا کی میڈیسن یہ ملیریا کا پیشنٹ آئے گا اس کو دی جائے گی لیکن آئے گا تو دی جائے گی نا ڈاکٹر ہی نہیں ہے یہاں پہ ڈاکٹر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ حالات برے ہیں تقریبا کوئی تین گھنٹے سے ہم لوگ اس ہسپتال میں موجود ہیں میں نے آپ کو ایک ایک چیز دکھائی وہ مٹی سے بھری ایڈیسن آپ کو دکھائی میں نے اس کے بعد وہ چارہ دکھایا جو اس ہسپتال کے ہاتھیں اور وارڈ وارڈ میں موجود ہیں وہ چارہ وارڈ میں کہیوں نہیں وہ چارہ میں نے دکھائی اب یہ سوچ طلب بات ہے نا سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ سب کچھ کیوں کس لیے کیا وجہ ہے کوئی ناراضگی ہے کوئی ایڈیو صاحب ناراض ہیں ڈی سی شیخ پورا صاحب ناراض ہیں گورنمنٹ کا یہ ہاتھ ہے ان کی بلڈنگ ہے گورنمنٹ کی سرکاری ہمارت ہے یہ دہی مرکز ہے یہ شیخ پورا کا یہ علاقہ ہے لاہور سے تقریباً یہ بانڈری ہے لاہور کے قریب ہے تقریباً کوئی پانچ کلو میٹر کے فاصل پر لاہور ہے اتنی دور نہیں ہے لیکن کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میڈیسن اندر پڑی بڑی اس کو مٹی لگ گئی ہے لیکن انسانوں کو نہیں کھلائی جائے گی مٹی کھا رہے کیڑے کھا رہے جانور کھائیں گے لیکن نہیں کیوں کیا جا رہا ہے اس کیوں کا جواب چاہیے اس کیوں کا جواب اس لیے چاہیے کہ یہاں پہ یہ جو لوگ رہتے یہ بڑی امید ہے لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم ہمارے لیے اسپتال بنایا گیا لیکن ہم لوگ جائیں گے ہم بیمار ہوں گے تو ہم یہاں پہ جا کے کہ اپنا علاج کروائیں گے لیکن جب یہاں پر آئیں گے تو تکلیف ایک تو تکلیف ہوتی ہے تکلیف دھونا ہو جاتی ہے دبل ہو جاتی ہے اب اس تکلیف کا علاج انسان کیا کرے جب ڈاکٹر یہاں پہ موجود نہیں ہے کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے ہم لوگ آئے ہیں تین گھنٹے سے اندر گھوم رہے ہیں ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ بھئی آپ لوگ کون ہو کیا کر رہے ہو چوروں کی طرح ہم آئے ہیں اور اب ہم واپس بھی جائیں گے خیر آج کے پروگرام میں صرف اتنے ہیں اگلے پروگرام تک کیلئے مجھے اور میری ٹیم کو دیجے گا اجازت اللہ حافظ